السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیرمانٹ کمپیٹرز دیون میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ سے التجاہ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پہ جا کے کلک ضرور کیجئے جس سے آنے والی تمام میری ویڈیوز آپ کو آسانی سے حاصل ہو سکیں شکریہ آن لائن کمپرنس سیکھنے کیلئے بھی ہم سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ایڈریس آپ کے سامنے آ رہا ہے شور ٹائم میں فل کورس کرنے کے خواہشمند سٹوڈنٹ بھی ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں ایک بار پھر ہمارے چینل پیرمانٹ کمپیٹرز دیون میں آپ کا خیر مقدم ہے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس اب ہم لوگ آگلا سبق شروع کرنا جا رہے ہیں اب تک جو ایکسل میں ہم نے پڑھا اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم لوگ ساتھ فورم لگ استعمال کرتے ہیں جمع کا گھٹانے کا تقسیم کا پرسنٹیج کا ایوریج کا جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں اب اگلا سبق جو ہم شروع کرنا جا رہے ہیں اس کا اندر ہم لوگ سب سے پہلے ہوم کو پڑھیں گے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہوم انسٹ اور پیج لی آؤٹ یہ بڑے ایمپورٹنٹ چیپٹرز ہیں ان کو آپ بہت اچھا سے یاد کر لیجے اور انہی پر سارا کام کیا جاتا ہے چاہے وہ ایکسل ہو چاہے آپ کا ایم ایس ورڈ ہو تو ایم ایس ورڈ میں بھی یہ تین ہیں اور اس کے اندر بھی یہی تین ہیں تو ذرا سے ان میں چینجز دیں اس چینجز کو ہم سمجھتے ہوئے اس کو پڑھیں گے تو ہوم میں ہم گئے اور ہم میں جاننے کے بعد ہم نے یہ ریبین بار ہمارے سامنے آ گیا اس میں کچھ چیپٹرز آپ کے سامنے آ رہے ہیں پہلا چیپٹرز جو ہے وہ کلپ بورٹ کا ہے دوسرا فونٹس کا ہے پھر الائنمنٹ کا ہے نمبر کا ہے سٹائل کا ہے سیلز کا ہے اور ایڈیٹنگ کا ہے ان کو ہم لوگ باری باری پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے کٹ تو ہم نے کچھ لکھا جسے جسے ہم نے ساٹھ لکھا پچاس لکھا ہے اس طریقے سے ہم لکھتے چلے گئے اور اس طریقے ہم نے جب لکھ لیا مکمل اب ان کو ہمیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ ٹرانسفر کرنا ہے منتقل کرنا ہے لے جانا ہے تو ہم یہاں سے کٹ کر کے لے جانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کر رہا کہ اس کو سیلیک کر لیا جتنے حصے کو لے جانا ہے اور اس کے بعد آپ چار مو اس میں بن گئے ہیں آپ یہاں سے پکڑیے اسے اور جہاں چاہتے ہیں وہاں پر آپ لیا کے اس کو رکھ دیجئے یہ منتقل ہو گیا کٹ ہو گیا وہاں پر پیسٹ ہو گیا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے کرنا کروں گا تو آپ پھر یہاں سے کٹ کریے جیسے آپ کٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر سیلیکشن کمانڈ اسٹارٹ ہو جائے گی اور اب آپ یہاں پر کلک کر دیے جہاں پر آپ کے دل چاہتا ہے وہاں پر کلک کر دیجئے اور پیسٹ کر لیجئے وہ وہاں سے منتقل ہو کر وہاں پر آ جائے گا جہاں پر آپ کو آپ نے کرسے رکھا ہے تو یہ تو تھی کٹ کمانڈ اب آتی ہے باری کوپی گئے آپ نے کوپی کمانڈ کے استعمال کیا اور آپ نے چاہا کہ یہ جو آپ کے نمبرات ہیں وہ یہاں پر بھی موجود رہے اور جہاں پر آپ لے جانا چاہتے ہیں وہاں پر بھی پہنچ جائیں تو آپ نے کرسر کو وہاں پر رکھ دیا جہاں پر آپ لے جانا چاہتے ہیں اور پھر آپ نے پیسٹ کمانڈ کے استعمال کر دیا یہ یہاں پر بھی موجود رہے اور یہاں پر بھی آگئے آپ نے یہ 2 چیزیں دیکھیں اب یہ سیلیکشن تب تک ختم نہیں ہو گا جب تک آپ اسو کو قتم نہیں کریں گے جسہ ہمارے لیئے پیشٹ آپ کو یہاں پر بھی کرنا ہے جب تک آپ مجھے سیلیکشن رہے گا تب تک آپ پیشٹ کر سکتے ہیں اور جب آپ سیلیکشن پر ختم کرنا چاہتے تو سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ آپ ختمہ ٹھوکی پڑا دیجیے کی آف یا اس لحظہ تو اسی ایسیلب دھائیں گے آپ کا یہ سیلیکشن ختم ہو جائے گا اور پیسٹ کمانڈ بھی بند ہو جائے گی تیسری چیز اس کے سامنے ہمارے نظر آ رہی ہے فارمیٹ پینٹر تو فارمیٹ پینٹر کو چلانے کے لیے ہمیں یہاں پہ جانا پڑے گا پہلے پہلے ہم اس کو بولڈ کر لیتے ہیں اور فونڈ میں جانے کے بعد ہم نے اس کو بولڈ کر لیا یہاں سے ہم اس کا کلر چینج کر دیں گے یہاں پہ ہم نے گئے یہاں پہ اس کا کلر چینج کر دیا اگر آپ بولڈر بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ بولڈر بھی لے سکتے ہیں ساری بولڈر سا جائیں گی بیک گراؤنڈ کا کوئی کلر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو بیک گراؤنڈ کا کلر بھی آپ ڈال سکتے ہیں آپ اس کے پائنٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں آپ اس کے پائنٹس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو سینٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سینٹر بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی سینٹر کر لیجئے تو دونوں طرح سے سینٹر ورڈیکل اور ہوریزنٹل دونوں طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے سینٹر کر لیا ہے اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے کمانڈ سے اس میں چلائی ہیں وہ تمام کے تمام کمانڈ سے ہمارے اس ایڈیا میں چل جائیں تو آپ کو دوبارہ پوری کمانڈ چلانے کی ضرورت نہیں ہے بعض دفعہ میں یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کون کون سے کمانڈ چلائی ہیں تو ہم اس چیز سے بچنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پورے ڈبے میں کہیں پر بھی ہم کلک کر دیں گے اور اس کے بعد فورمیٹ پینٹر پر ایک بار جیسے کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ برش آ جائے گا اور اس کے بعد آپ یہاں سے لے کے یہاں تک جہاں تک آپ چاہتے ہیں وہاں تک سیلیک کر لیجئے اور چھوڑ دیجئے جو کمانڈ سے آپ نے اس میں چلائیں دیں وہ تمام کی تمام اس میں چل جائیں گے اور برش بھی غائب ہو جائے گا اگر آپ کیا کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے کرسر کو یہاں پر کہیں پر بھی رکھ لیا چاہیے اس میں آپ رکھ لیجئے دونوں ایک جیسے ہو گئے تو فورمیٹ پینٹر پر دو بار اگر آپ کلک کرتے ہیں آپ اس طریقے دو بار کلک کریں گے تو اب آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ یہ برش جو ہے تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک آپ اسکیپ کمانڈ کا استعمال نہ کریں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کام کر رہا ہے اور آپ چاہیں پورا پورا لے لیے آپ جہاں پر بھی چاہتے ہیں وہاں پر کلک کر دیجئے اور جب تک آپ اسکیپ کا استعمال نہیں کرتے یہ ختم نہیں ہوتا یا پھر ایک انداز یہ ہے کہ اسکیپ کو جگہ آپ فورمیٹ پینٹر پر ایک بار کلک کر دیجئے تب بھی بھی یہ ختم ہو جائے گا اس کا سیلیکشن اور آپ برش بھی غائب ہو جائے گا تو یہاں تک بات پوری ہونے کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں پیسٹ پہ ہم نے نیچے سویچ پر آن کلک کرا تو ہم آج ہم نے پورا چپٹر کھل کر آ گیا اس چپٹر کو ہم لوگ بہت ہی ایزیلی سمجھ جائیں گے حالا کہ یہ زیادہ ایمپورنٹ چپٹر نہیں ہے ہمارے کام میں آتا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے آپ میں کانفیٹنس بڑھ جائے تو اس میں سب سے پہلے ہم نے کیا کر رہا کہ ہاں پر ہم نے سیلیک کرا اور سیلیک کرنے کے بعد ہم نے کاپی کمانڈ چلائی اور کرسر کو ہم نے یہی پر رکھ دیا اب نفع کیا ہوا اگر ہم ف merge پر کلک کرتے ہیں تو اگر ہم اس پر فورمولا لگاتے تو وہ بھی کوپی ہو جاتا تو ہم نے ابھی کیونکہ ف 너 لگا ہے تو میں اس کے کمانڈ استعمال کر کر اس کو opsver کر رہا ہوں اور میں یہاں گیا اور میں نے اس پر فاربر لگا دیا اور اس کا total آگیا آپ کو سیلیک کسٹ کر دیا اور سلیک کرنے بعد آپ کو آپ کو پہلQué کر رہا ہو اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرا فورمولا پر کلک جیسے کریں گے تو بورڈر وغیرہ اور جو آپ نے فورمیٹنگ کر رکھیے کلرز وغیرہ ڈالے ہیں وہ آپ کے جو ہیں نہیں آئیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر صرف آپ پاس نیومیریکل نمبر جو بھی آپ نے دے رکھے نمبر دے رکھے ہیں وہ آگئے دے یہ نمبرات کا ساتھ ساتھ فورمولا بھی آپ کے سامنے آ جائے گا آپ یہاں دیکھ رہی ہیں سم فورمولا یہاں پر لگا ہے ہم نے وہ یہاں پر ناجہ ہم کو فورمولا بار میں فورمولا بار میں ناغر آ رہا ہے اب اگلے command یہ کیا کہ مالی ہم نے پھر select کر لیا اور select کرنے کے بعد فورمولا سمید ہم نے select کر کے select کرہ کر ہو اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ صرف ویلیو ویلیو کو پیسٹ کر دو ہم نے فارمولا مت لگاؤ تو وہ ویلیو جو کہ ٹوٹل ہو کر آئی ہے وہ بھی ہمیں چاہیے تو ہم نے اس پر کلک کر دیا تو ہم نے دیکھا کہ ٹوٹل ہو کے جو ویلیو آئی تھی وہ بھی یہاں پر آگئی ہے اور یہ ساری چیزیں یہاں پر آ چکی ہیں تو آپ نے اسکیپ کر کے اس کو رد کر دی کمانڈ کو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کلک کرنے بعد یہاں پر فارمولا نہیں آرہا ساری ویلیو ویلیو آ رہی ہے تو فارمولا بار میں آپ کو آپ پتہ لگ رہا ہے کہ آپ فارمولا نہ آنے کی وجہ سے اگر آپ کسی وجہ سے اس میں کوئی ردو بدل کرتے ہیں تو کوئی بھی ردو بدل نیچے نہیں ہوگی جبکہ اس میں اگر آپ کرتے ہیں ردو بدل تو نیچے بھی ٹوٹل میں ردو بدل ہو جائے گی تیسری چیز آپ دیکھیں گے یہاں پر ہم نے پھر سیلیک کر دیا اور اوکے کرا ہم نے کرسر کو یہاں رکھا اور ہم یہاں پہنچے پیسٹ پہ اور ہم نے سوچ پہ ہم نے کلک کرا اور ہم نے نو بارڈر کر دیا جیسے ہم نے نو بارڈر کر رہا تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ فارمیٹنگ وغیرہ سب آ رہی ہے لیکن جو بارڈر ہم نے دیا تھا وہ بارڈر اس کے اندر نہیں آ رہا ہے اب اگلی چیز اس میں دیکھئے ٹرانسپوز ٹرانسپوز کہتے ہیں کہ یہ رو وائز جو ہم لکھتے ہیں اسے ٹرانسپوز کہتے ہیں تو ہم نے جیسے اس پہ کلک کرا تو اب یہ کولم وائز جو آ رہا ہے اب آپ کو یہ دیکھیں گے کیا بھی ٹرانسپوز میں آئے گا اسے ٹرانسپوز کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلے اس میں آتا ہے پیسٹ لنک یہ بڑی ایمپورٹنٹ کمانڈ ہے اس کو میں دوسرے انداز سے بتاتا ہوں پہلے میں اس کو رت کرتا ہوں سارے کام کو اپنے کنٹرول ایف فور کر کے میں فائل کو کلوز کر رہا ہوں کیونکہ مجھے سیف نہیں کرنی ہے سکتے ہیں ہم نے نئی فائل کھولی ہم لوگ پیسٹ لنک کمانڈ کو سکھیں گے ہم لوگ پیسٹ لنک کمانڈ میں سب سے پہلے ہم ایک چھوٹا چا چارٹ بنا لیتے ہیں تو مالی جا کسی کمپنی میں ایمپلوئیز ہیں ایمپلوئیز نمبر ہو گیا ان کے نیم ہو گیا ایمپلوئیز نیم ہو گیا اور اس کے فادر نام ہو گیا ایمپلوئی فادر نیم ہو گیا اور سر مثال کے طور پر ان کے سیلری کر دے تم سیلری ہم لوگ زیادہ وہ نہیں لیتا ہے وغیرہ اور پی ایف وغیرہ جگرہ ہم ابھی نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں سیکھنا ہمارا مقصد ہے تو اس میں چھوٹی چیزیں ہمیں آپ کو سکھا رہا ہوں جیسا آپ لوگ الجھنا زیادہ آپ نے انٹر کر دیا اور آپ نے جو ہے اس میں نمبر ڈال دیا ہے ایک دو اور اس طریقے سے ان دونوں بھائیوں وہ سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے کان ہیں یعنی کسیل پانٹر ہے اس کو آپ نے پکڑا اور پکڑ کے کھیچ لیا محیرہ طور پر دس لوگ ہیں اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو سب کو سریک کر لیں اور سیلیکٹ کر کے آپ ایک تو اس کو بوڑر دینا چاہتے ہیں دوسرا آپ چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سینٹر میں آ جائے تو آپ نے یہاں اور یہاں پر کلک کر دیا سینٹر ہو گیا اس طریقے سے آپ اس کو بھی سینٹر میں لے لیجیے یہاں پہ ہم نے اس کو سینٹر میں لے لیا اور سر اس کا Burl'd کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا پائنٹ سائیز بھی بڑھا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم نے کر لیا مثال کی طور پر اگر آپ جو ہیں تھوڑا سا اس میں بیک گروانڈ میں رنگ وغیرہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی آپ رنگ بھی ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے آپ رنگ ڈال دیجئے اس میں اور اس طریقے سے آپ نے کر لیا اب آپ کی مرضی یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں جنوری فروری مارچ اپریل مائچ انجلائے بارہ مہینے کے ریکارڈ بنانا چاہتا ہوں تو میں یہ جو ٹیبل ہے اس کی کوپی کرنا کر میں بارہ مہینے میں اس کو پہنچانا چاہتا ہوں اور ایسا چاہتا ہوں کہ جب میں جنوری میں اس ایمپلائی کا نام لکھوں تو وہ بارہ مہینے تاں ہے وہ پہنچ جائے ایک سال کا پورا ریکارڈ بن جائے اس میں صرف اس کے سیلڈی کتنی دینی ہے کس مہینے کتنی دینی ہے کم یا کتنی زیادہ دینی ہے وہ جو ایک جیسی نر ہے وہ ہم اپنے ہاتھ سے فل کرتے رہیں گے بعد میں لیکن یہاں جو نام ڈالیں یہاں جو نام ڈالیں وہ ہر ایک جو ہے مہینے میں وہ سیم ٹو سیم ہو تو بار بار لکھنے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ایک تو اس کو اتنے کو سیلیک کر لیجے اور آپ سیلیک کر لیں گے اتنا حصہ اور آپ کریں گے کوپی اور کوپی کر کے آپ نے یہاں پہ جنوری کر دیا آپ نے اس کے بعد آگے فروری پیسٹلنگ پہ کلک کر دیے اس کے بعد پھر آپ نے کر دیا آگلا مہینہ پہ پیسٹلنگ کر دیے اس طریقے سے آپ جنوری فروری مارچ اپریل میں جون بارہ مہینے کا ریکارڈ بنا لیجے اس طریقے سے بناتے چلے آئیں گے بعد میں میں آپ کو اس کی سیٹنگ بھی بتاؤں گا کہ ابھی فلان ہم نے چھ مینے کا ریکارڈ ہم بنا رہے ہیں تو یہ ہم نے چھ مینے کا ریکارڈ یہاں پر بنا لیا اب آپ نے کیا کرا کہ یہ ایسکیپ کر دیا اور ایسکیپ کرنے کے بعد ان سب کو جو ہے آپ نے آٹو فیٹ کر دیا یہاں سے آٹو فیٹ کر لیجے اور جیسے جیسے ضرورت پڑے گی ہم لوگ بعد میں بھی ان کی ان کا نام کو بڑھاتے رہیے تو ہم نے کیا کرا کہ یہاں پر گئے کیونکہ ایمپورائی نمبر تو ایک جیسے ہی رہے گا ہمیں کوئی پرشانی نہیں ہے اگر آپ مٹانا چاہیں تو آپ مٹا بھی سکتے ہیں ایسی بات نہیں سب میں سے مٹ جائیں گے اور آپ دوبارہ کوئی کسی وجہ سے نئے نمبر دے رہے ہیں تو آپ دے دیئے یہ کوئی پرشانی نہیں ہے مہلے دو سو ایک دے دیا آپ نے دو سو دو دے دیا آپ نے اس طریقے سے سب میں وہی جو ہے ایمپورائی نمبر چڑھیں گے جو اس کے آنے پر چڑھے تھے اس کے بعد اس کا جیسے نام ہے نبیل تو آپ نے کیا کر دیا نبیل کر دیا اور اسے طریقے سے آگے ایک ایمپورائی فہیم ایک ہے سلیم تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھے کے چھے مہینے میں وہ نام چرتے جلے آ رہے ہیں یہ کمال جو ہے پیسٹ لنک کا ہے اس طریقے سے آپ جتنے بھی آپ نام ڈالیں گے سب کے نام آ جائیں گے آپ نے فادر کے نام بھی بدل دیا ڈال دیا آپ نے فادر کے نام بھی ڈال دیا شاہد آپ نے ڈال دیا شاہد اور زفر زفر اور جو ہے آپ نے کمال تو اس طریقے سے آپ نام ڈال دیا رہے ہیں اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی چینجز ہیں سب میں ہو رہی ہیں اب آپ آرام سے ان کی سیٹنگ کر لیجئے کیونکہ یہ سیٹنگ سب کو اپنے ہاتھ سے کرنے پڑیں گے اب آپ جو ہیں اس میں جیسا آگر آٹو فٹ کرتے ہیں تو آٹو فٹ کر لیجئے نہیں تو اپنے ہاتھ سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے بھی ان کو اس طریقے سے بڑھا کر سکتے ہیں اور آپ کو پھر کام اور کرنا پڑے گے کہ ان کی سیٹنگ سے آپ کو دوبارہ پوری سیٹنگ کرنے پڑے گی اس طریقے سے آپ سیٹنگ کریں گے اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کا سائز بڑھا دیں گے ہم لوگ اور یہاں سے بھی ہمارا ہو جائے کام کہ ہم نے اس کو سلیکٹ کیا اور سلیکٹ کر کے ہم نے اس کو سینٹر کر لیا دوبارہ مہینے میں سیٹنگ ہو گیا اب جی یہاں تک بہت سن میں آگئی اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پکچر بن کے آ جاتا تو آپ کے لئے ایک سہولیت اور ہے کہ آپ نے اس کو سب کے سلیکٹ کیجئے کاپی کیجئے اور کاپی کر کے پیسٹ میں جائیے یہاں جانے کے بعد آپ پیسٹ پکچر لنک کا استعمال کریں گے جیسے آپ اس کریں گے تو آپ اگر یہاں چاہیں تو آپ اس کو اس طریقے پر لات سکتے تھے مثال کے طور پر آپ نے اس کو یہاں رکھ دیا تو وہی سائز رہے گا اور آپ کے ایک بینیفٹ ہوگا اس کا بہت بڑا کہ آپ یہاں جائیں گے یہاں جانے کے بعد آپ کو اس طریقے سے جتنے بھی آپ پیسٹ بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں آپ کوپی پیسٹ لنک کمار اس طریقے سے ہم اس کو سیڈنگ کر لیں گے تو ہمیں اس میں بینیفٹ ہو جائے گا کہ ہم جو بھی چنجز وہاں کریں گے وہ چنجز یہاں پر بھی ہوں گی جیسے ہم نے کیا چنجز کریں کہ ہم نے اگلا نام ڈالا جمیل تو آپ دیکھیں گے جو آپ کی پیکچرز ہیں اس کے اندر بھی وہ نام آ جائے گا پیسٹ لنک کمانڈ کے بہت بڑا کردار ہے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کئی جگہوں پر کئی کمپنیز کندر تو اس کو آپ اچھے سے یاد کر لی جائے اب اس کے بعد اگلی کمانڈ دیکھیں گے اس میں ہمیں سامنے کمانڈ آ رہی ہے جس کو ہم پہلے یاد کر چکے ہیں اور وہ ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے کرسر کو یہاں رکھیے تو جتنی بھی کمانڈز آپ نے یہاں پر سیکھیں تھیں وہ ساری ساری پیسٹ سپیشل میں آ جائیں گے اب ان کا کیونکہ ہمارے ذاتی زندگی میں کوئی زیادہ بینیفٹ ہے نہیں ہے ہم نے کیا کیا کہ جو ہمارے یہ ہے پڑھانے کے لیے میں سارے دوبارہ سا پڑھا دوں گا کہ کمانڈز کا کیا فائدہ ہے ویلیڈیشن کا کیا فائدہ ہے لیکن یہ کیونکہ میرا جو مین ٹارگٹ ہے آپ کو کام آفیس کا سکھانا مقصد ہے یہ سوفٹر سول کرانا مقصد نہیں ہے تو میں بہت ساری چیزیں ایسی جو کہ یوز لیس ہیں ہمارے لیے ہم ان کو نہیں سیکھیں گے اور ہم یہاں پر اس کو نیوں کنسل کر دیں گے اور ابھی میں نے آپ کو دیکھا کہ پکچر میں ہم لوگ گئے کوپی پکچر ہم کر سکتے ہیں اس کی ہم پکچر بنا سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم اس کی پکچر نہیں بنا رہے ہیں ہم نے ایکسکیپ کیا اور اس کو سیلیک کر لیا اور ابھی آپ نے دیکھاتے ہیں ہم صرف کوپی کر کے صرف ہم پکچر بنانا چاہتے ہیں تو پیسٹ پکچر کر لیجئے جو بھی ترمیم آپ اس میں کریں گے جو اصل میں آپ ترمیم کریں گے تو وہاں اس والے میں ترمیم نہیں ہوگی مثال کے طور پر آپ نے جمیل کا نام مٹا دیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے پکچر کے ذریعے لے کر آئے تھے اس کے اندر کوئی چنجز نہیں آئی اور جو پیسٹ لنک کے ذریعے لے کر آئے تھے ہم لوگوں ان میں آگئی پکچر لنک کے ذریعے جو لائے تھے تو ان دونوں میں یہ فرق ہے اس میں اور اس میں یہ فرق سنج میں آگیا کوپی کمانڈ کا استعمال ہم یہاں سے بھی کر سکتے تھے ہم اس کو سلیک کریں گے اور یہاں سے بجائے کوپی کرنے کے ہم نے ڈیریک یہاں سے بھی کوپی کر لی کوپی ایس پکچر کی شکل میں ہم نے کر لیا اور ہم نے کر دیا اوکے تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہمارے سامنے یہ آ چکا ہے اب آپ جو ہیں پکچر آپ جہاں جائیے اور یہاں پہ پکچر پہ پیس پکچر پہ کلک کر دیا اور یہ آ جائے گا آپ نے دیکھا یہ تو کوئی پرانا کر رکھا تھا میں نے اس لئے شاید آپ کو سمجن آیا ہو آپ ڈیریکٹی یہاں جائیے کوپی پکچر کریے پھر دوبارہ جائیے پہلے اس کو یہاں پہ آ کر اوکے کریے پھر آپ نے کیا کر رہا ہے یہاں پہ کہیں پہ بھی رکھ دیجئے فلال تو کیونکہ پکچر کی شکل میں آنا اس کو آپ نے پکچر پہ کلک کر دیا تو یہ پکچر کی شکل میں آ گیا اور بلکل کھلاوہ آ رہا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اس طریقے سے جتنا ایریا اس نے سیلیکٹ کیا تھا اس کی پکچر کر دیا تو فرینڈز آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی اپنے کمنٹس ہمیں ضرور دیجئے گا ہمارے چینل پیرماؤنٹ کمپیٹرز دیبن کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا اسے شیئر ضرور کریے گا لائک کیجئے گا اور اپنے کمنٹس ہمیں دے کر ہمیں اپنے محبت کا ایک توفہ ضرور دیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لئے آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ